مفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحکام کی منظوری دے دی نیشنل ایکشن پلان کے اپکس کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق ذرائع کے مطابق کابینہ اسلاس میں وزیراعظم نے کہا کہ عظم استحکام آپریشن میں عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لوگوں کے گھروں میں کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی صرف شر پسندہ ناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی کی جائے گی پی ٹی آئی جے یو آئی فے اور این پی کی آپریشن عظم استحکام کی مخالفت رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان نے کہا کہ عوام کی منظوری کے بغیر خیبر پختون خواہ میں کوئی آپریشن نہیں ہوگا آرمی چیف ڈی جے آئی اس پی آر پارلیمنٹ میں آ کر بریفنگ دیں پارلیمنٹ کو اعتماد ملیا جائے علی محمد خان نے کہا کہ وزرعالہ علی امین گنڈاپور نے واضح کیا کہ کوئی آپریشن کی منظوری نہیں دی بانی پی ٹی آئی ہی آپریشن کا حتمی فیصلہ کریں گے مولانا فلو رحمان نے آپریشن عظم استحکام کو آپریشن عظم استحکام قرار دے دیا کہا آپریشن سے ملک مزید عظم استحکام کا شکار ہوگا آپریشن کا فیصلہ کوئی اور کرے گا اور ذمہ داری سیاسی جماعتیں اٹھائیں گی این پی رہنماوں کا کہہ رہے ہیں کہ پنجاب دہشت گردوں کا گڑھ ہے آپریشن کا آغاز وہاں سے کیا جائے وہاں ستر کل ادم تنظیم ہے معاشی فیصلوں میں جب تک سیاسی مشاورت نہیں ہوگی بجٹ is by the baboes for the baboes of the baboes ہی ہوگا دودھ سٹیشنری اور سٹینٹ سمیت اشیاء پر سیلز ٹیکس کا فیصلہ بابو ہی کر سکتا ہے سیاستدان نہیں چوئیمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بجٹ پر تنقید بھی اور تاریخ بھی حکومت کو مشورے اور ساتھ ہونے کی بیقین دہانی کرائی اشیاء پر سیلز ٹیکس جمع کرنے کا اختیار سوبوں کو دینے کا مطالبہ تنقید کی کہ بجٹ میں ایک بار پھر انڈاریکٹ ٹیکس میں اضافہ کیا گیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز میں اضافے اور مہنگائی میں کمی کی حکومتی کوششوں کی تعریف کسانوں کو براہ راست سبسٹری دینے لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے مقامی توانائی کے ذرائع پر فوکس کرنے اور معاشی مسائل کے حل کے لیے چارٹر آف ایکانومی کا مشفرہ دیا حسانگڈار نے بلاول بھٹو زرداری کو رازی کر لیا پیپلز پارٹی کا بجٹ منظوری میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ حسانگڈار کی بلاول بھٹو زرداری سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات بجٹ پر پیپلز پارٹی کے مطالبات پر گفتگو حسانگڈار سے ملاقات کے بعد بلاول کی زرداری پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹ پارٹی کا اجلاس سید نویت عمر کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ پارٹی نے فیصلہ کیا بجٹ کی بھرپور سپورٹ کریں گے حکومت کا ساتھ دیں گے ہم ملک میں آدم استحکام نہیں ہونے دیں گے شازی امریکہ کہنا ہے کہ ہم حکومت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو وعدے وفا کرنے کا موقع دیں گے سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق اس کی سمات مخصوص نشستیں حاصل کرنے والی جماعتوں کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا حقیقت ہے سنی اتحاد نے نہ تو مخصوص لسٹ دی نہ انتخابات میں حصہ لیا اگر کوئی جماعت فہرست نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مخصوص نشستیں نہیں چاہتی چیف جاسٹس خاضی فائززہ نے کہا اگر خواتین یا اقلیتوں کی لسٹ نہیں دی گئی تو اثرات تو ہوں گے اگر پرائز بانڈ خریدا ہی نہیں تو پرائز بانڈ نکل کیسے آئے گا خریدنا تو ضروری ہے نا آئین مقدس ہے اس پر عمل کرنا لازم ہے آپشن نہیں دوران سمات جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے ماضی کے انتخابات میں نون لیگ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں متاثرہ رہی لیکن سپریم کورٹ مدد کے لیے سامنے نہیں آئی جیسا دوہزار اٹھارہ میں ہوا اب بھی ویسا ہی ہو رہا ہے متاثرہ ایک ہی سیاسی جماعت رہی ہم نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا ابھی تو ہم موجودہ درخواستوں پر بات کر لیں گے مستقبل میں ایسا وقت ضرور آئے گا جب سپریم کورٹ دوبارہ افسوس کرے گی دو فروری دوہزار چوبیس والا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ کی غلط تشریح پر ہے کیا ہمیں الیکشن کمیشن کے غلط تشریح پر اپنی فیصلہ نہیں دیکھنا چاہیے یا نظر انداز کر دینا چاہیے عدد کیس میں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی سزا موتلی کے درخواست پر فیصلہ محفوظ ستائیس جون کو سنایا جائے گا بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا ایک شخص کہتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی لیکن چھ سال ہوش نہیں آیا سولہ جنوری کو بشرا بی بی کی غیر موجود کی میں فرد جرمائیت کی گئی سزا موتلی کے لیے بشرا بی بی کا خاتون ہونا ہی کافی ہے خاور مانکہ کے وکیل زاہد آصف نے کہا نکاح کے لیے ولی کی اجازت ہونا ضروری ہے گواہان کے بغیر نکاح جائز نہیں کہتے ہیں خاتون کا کہہ دینا کافی ہے تو بشرا بی بی کا عدد کے حوالے سے کوئی بیان نہیں جب فرد جرمائیت کی گئی بشرا بی بی عدالت میں موجود تھی عدالت نے سوال کیا اس کیس میں فراد کیا ہوا کیا کوئی پریشر یا دھمکی تھی کہ خاور مانکہ اگر شکایت درج کریں گے تو نتائج ہوں گے وکیل نے کہا اس کی ضرورت نہیں تھی دھرنا اور بانی پی ٹی آئی کے وزرعظم بننے کے حالات سامنے ہیں کیا ایک آدمی جو ڈیٹائیمنٹ کی زندگی گزار رہا ہو وزرعظم سے ٹکر لے سکتا ہے آئی سائے اور آئی بی براہرات سروس پروائیڈر سے ڈیٹا لے سکتی ہیں خانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ضرورت پر ان ایجنسیز سے ڈیٹا لے سکتے ہیں آڈیو لیگز کیس میں ایڈیشنل ایٹرنی جنرل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب وفاقی حکومت کی ٹیلیکوم آپریٹرز پر ڈیٹا دینے پر پابندی ختم کرنے کی صدا جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دی اس کی قانونی حیثیت کو دیکھنا ہے کسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت دینے کا کوئی قانون موجود نہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے ٹیلیکوم کامپنیاں بغیر کسی سکروٹنی کے شہریوں کا ڈیٹا دے رہی ہیں تو وہ برابر کی ذمہ دار ہیں کیارہ سال میں ایک دفعہ بھی کسی نے ڈیٹا لینے کے لیے وارنٹ نہیں لیے پاکستان واحد ملک نہیں جو دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑا ہے نائن الیون کے بعد دنیا کی کئی ممالک میں یہ صورتحال بنی جائیں سپریم پورٹ سے ان کے فیصلے خل ادم کرائیں ورنہ یہاں جواب دینا ہوگا ووڈ بینک کے لیے نہیں ملک کے لیے سٹینٹ لیں خاجہ عاصف کا پی ٹی آئے جے ایو آئے اور این پی کو پیغام کہا تین جماعتیں ووڈ بینک محفوظ رکھنے کے لیے آپریشن کی مخالفت کر رہی ہیں اپکس کمیٹی میں چاروں وزرائے آلہ تھے کسی نے مخالفت نہیں کی وزرائے آلہ کے پی کے نے دوے لفظوں میں کہا کہ ہم اس ایکشن کو سپورٹ کریں کہ آپریشن کا فوکس بلوجستان اور قیبر پختون خواہ میں ہوگا سوبوں کو مالی مدد کرنا ہوگی پی ٹی آئے حکومت میں بسائے گئے شکر پسندوں کے گھر دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی واپسی تباہی لے کر آئی جنرل باجوا اور جنرل فیض نے کہا تھا وزرائے آزم کے کہنے پر قدم اٹھا رہے ہیں کراچی والوں کا گرمی سے برا حال چل چلاتی دھوپ سمندری ہوائے بند 49 ڈکری کی گرمی کی شدت 50 ڈکری کی محسوس کی گئی کراچی میں آئندہ تین روز کے دوران گرمی کی شدت برقرار رہنے کا امکان گزشتہ روز شدید گرمی سے جنا اور سیول اسپتال میں دس افراد کا انتقال ایڈی فاؤنڈیشن کے تین سردخانوں میں تین روز کے دوران تین سو لاشیں لانے کی تصدیق شہر کے مختلف علاقوں سے نشہ کے عادی سات افراد کی لاشیں ملی گرمی سے کیٹل کالونی میں متعدد جانور بھی ہلاک ماہرین سہت کا گرمی میں شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے اور باہر کے کھانے اور مشروبات سے پرہیز کرنے کی ہدایر مول بھر میں شدید گرمی کی لہر تربت میں درجہ حرارت 49 ڈکری ریکارڈ کیا گیا سبی نواب شاہ دادو 47 حیدر آباد مونجو دارو 45 سکھر فیصل آباد جہلوم بہالپور میں 44 ڈکری ریکارڈ کیا گیا لاہور میں 42 ڈکری کی گرمی 44 ڈکری کی محسوس کی گئے گرمی میں ملک بھر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے عوام بحال کراچی میں بجلی کی طویل بندس سے شدید گرم موسم میں شہریوں کو مشکلات پشاور کی شہری علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے اور دہی علاقوں میں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے پینے کے پانی کی خیلت ملتان حفظ آباد سمیت بنجاب کے مختلف شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ سے عوام مشکل بھارت میں اسرائیل کے سابق سفیر نے کہا ہے کہ بھارت اسرائیل کو غزہ جنگ کے لیے ہتھیار اور گولہ باروت فراہم کر رہا ہے ممکنہ طور پر بھارت کا گولہ باروت فراہم کرنا اس گولہ باروت کا بدلہ ہے جو اسرائیل نے پاکستان کے خلاف کارگل جنگ کے دوران بھارت کو دیا تھا میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بھارت اسرائیل کو غزہ پر حملوں کے لیے ڈرون بھی فراہم کر رہا ہے افغانستان نے دنیا کرکٹ میں تاریخ رقم کر دی پہلی مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیم فائنل میں پہنچ گیا بارش سے متاثر ڈو اینڈ ڈائی میچ میں بنگلہ دیش کو آٹھ رنز سے شکست دے دی ایک سو چودہ رنز حدف کے تاقب میں بنگلہ دیشی بیٹرز ایک سو پانچ رنز پر حمد ہار بیٹھے نوین الحق اور راشد خان کی جادوی بالنگ دونوں نے چار جار شکار کیے افغان پلیئرز جیت پر خوشی سے آپ دیتا کوچ کو کندھے پر اٹھا لیا خوب جشن منایا افغانستان کی جیت کے ساتھ آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سفر تمام ستائیس جون کو پہلے سائم فائنل میں جنوبی افریقہ اور افغانستان کا مقابلہ ہوگا دوسرے سائم فائنل میں بھارت اور انگلینڈ کی ٹی میں ٹکرائیں گی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فائنل انتفیس جون کو کھیل جائیں کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم بابر آزم وطن واپس پہنچ گئے بابر آزم کی چند روز میں شوئیمین پی سی بی موسن نقفی سے ملقات متوقع ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ٹیم کی ناقص کار کردگی اور اس کی وجوہات برباد ہوگی موسیقی موسیقی وزرعالہ پنجاب مریم نواز کا چلڈرن لائبریڈی کامپلیکس کا دورہ چلڈرن لائبریڈی کے خالی کمروں اور آڈٹوریم میں لائٹ پنکھے اور ایسی آن تھے وزرعالہ نے وسائل کے زیادہ پر ریپورٹ طلب کر لی چلڈرن لائبریڈی کامپلیکس فاعل کرنے کے لیے پلان تیار کرنے کا حکم سینٹ آف جیالوجی اور دیگر شعبوں میں سہولتوں کا جائزہ ہے بلاول بھٹو کے خلاف نازیبہ الفانس پر شیخ رشید پر بنائے گئے دو مقدمات خارج کر دیئے گئے شیخ رشید نے کراچی کے تھانا موچکو اور لسپیلا میں درج مقدمات کے خلاف درخواست دائر کی مسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری نے درخواست کی منظوری کا فیصلہ سنایا شیخ رشید کمرہ عدالت میں موجود تھے کراچی میں دورانے ڈکیتی گولڈ میٹلسٹ انجینئر اتقا موین کے قتل کا ملزم عدالت سے فرار ہو گیا فرار کا مقدمہ سٹی کورٹ تھانے میں کانسٹیبل اشتیاق احمد کے خلاف درج جیوڈیشل میجسٹریٹ نے مقدمے میں نامزد پولیس کانسٹیبل کی زمانت منظور کر لی ایف آئی آر کے مطابق چار بچ کر دس منٹ پر قیدیوں کی گاڑی روانہ کرنے کیلئے مین گیٹ کھولا گیا ملزم ظاہر گاڑی کی آر میں کانسٹیبل اشتیاق کو دھکا دے کر فرار ہو گیا اہلکاروں نے ملزم کا تاقب کیا لیکن وہ رش کے باعث فرار ہو گیا ملزم کو گزشتہ روز سینٹرل جیل سے سماعت کے لیے سٹی کورٹ لائے گیا تھا ملزم ظاہر کو بلوچستان سے چند روز پہلے گرفتار کیا گیا تھا رمہ سال کراچی میں ڈکیتی کے دوران مضاحمت پر اٹھتر افراد جنبھاگ ہو چکے ہیں ہر نائی کے علاقے شابان سے اغوا تین افراد کو چھوڑ دیا گیا لیویز حکام کے مطابق اغوا خاروں نے سات روز بعد اس کو دس میں سے تین افراد کو چھوڑا تینوں افراد کو کوئٹہ پہنچا دیا گیا مغمیوں میں سے چھے کا تعلق کوئٹہ دو کا ملتان اور ایک کا تعلق پشین سے بلوچستان کے زلان قل عبداللہ میں پولیو کا دوسرا کیس رپورٹ اٹھارہ ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق رمہ سال بلوچستان میں پولیو کیسز کی تعداد پانچ ہو گئی رمہ سال ڈیرہ بکٹی چمن قل عبداللہ اور کوئٹہ سے پولیو کیس رپورٹ ہوئے موسیقی فیصل آباد میں مہدی تقریب میں ہوای فائرنگ سے خواتین اور بچوں سمیت پانچ افراد زخمی اسپطال منتقل ہوای فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ویڈیو میں دلہے اور اس کے دوستوں کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے آزاد جمہ کشمیر کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ میں ترقیاتی اقراجات کے لیے چبوالی سرب اور غیر ترقیاتی اقراجات کے لیے دو سو بیس ارب روپے مختص کرنے کی تجویز پنجاب کے سرکاری سکولوں میں ہفتے اور اتوار کو چھٹی ہوا کرے گی وزیر تعلیم پنجاب کا کہنا ہے کہ اساتذہ پر ورک لوٹ زیادہ ہونے کے باعث ہفتے کے دن چھٹی کا فیصلہ کیا ہے ہفتے کا دن اساتذہ کی ٹریننگ اور دیگر امور کے لیے ہوگا جسٹس اخیل احمد اباسی جسٹس شہزاد احمد خان اور جسٹس شاہد بلال حسن نے بتا اور جج سپریم کورٹ حلف اٹھا لیا چیف جسٹس اپاکستان جسٹس قاضی فائزیسا نے ان سے حلف لیا ظلہ خیبر میں صحافی خلیل جبران کے قتل کے خلاف احتجات چوتھے روز بھی جاری مظاہرین کا لنڈی کوتل بازار کی طرف مارچ لنڈی کوتل بازار سلطان خیل اور زکریہ بازار بند امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی سمکلنگ سے متعلق سالانہ ریپورٹ جاری پاکستان اور بھارت کی ایک جیسی درزہ بندی ریپورٹ کے مطابق دونوں حکومتیں انسانی سمکلنگ کے خاتمے کے لیے کم از کم میارات پر پورا نہیں اترتی پاکستانی حکومت نے گزرشتہ ریپورٹ کے مقابلے مجموعی طور پر زیادہ کوششوں کا مظاہرہ کیا ان کوششوں میں پروسیکیوشن کو بڑھانا اور انسانی سمکلرز کو سزا دینا شامل ہے پوریت کانفرنس کا 26 جون کو بھارتی تشادت کا شکار کشمیلیوں سے اظہار ایک جہتی کا اعلان پوریت راہنما غلام محمد صفی نے کہا کہ ظلم کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں کو متوجہ کریں گے پاکستانی خیادت کو کشمیل کے مسئلے پر اگٹھا کریں گے بھارتی خبزے کے خاتمے اور حق خود ارادیت تک جد جہت جاری رہے ہیں اور پاپ موسیقی کے بیتاج بادشاہ مائیکل جیکسن کی مقبولیت آج بھی برقرار مائیکل جیکسن کو مدہوں سے بشریت پندرہ سال بھی